اسلام علیکم میں ہوں نمرہ سوحیل آپ دیکھ رہے ہیں لگ نیوز عبدالل سبتار ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیراعظم نے نون لکھ کو الویدہ کہہ دیا ہے جبکہ دوسرے جانب پی ٹی آئی میں ایک بڑی شخصیت کی شمولیت ہونے والی ہے اور اس کے علاوہ حامد میر صاحب کی جیو پر ایک اچانک جو واپسی ہوئی ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں اور ایک اور جو کپتان ہے عمران خان صاحب ان کی تصویر کس نے لگائی ہے وہ کون صاحب ہیں یہ سب بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے کومنٹ شامل کر لیں تو ایک ساریف ہے وہ لکھتے ہیں کہ دیکھئے شیر عبدال مربل صاحب کو اب ظاہرے گرفتار کیا ہوا ہے اور انہی ڈپٹی کمیشنرز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف لاہور آئی کورڈ میں گئی تھی نا کہ یہ ایم پیوز کے آرڈر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ صدیق جان صاحب نے رات ہی یہ بتایا ہے اپنی ویڈیو میں کہ چار سو ایم پیوز کے آرڈر کر چکی ہیں لاہور کی ڈپٹی کمیشنر تو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب دیکھیں تحریک انصاف تو ہی غلط اور ایسے میں اگر آپ پولیٹیکلی وکٹمائز کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو ہو ہی نہیں رہا اور چیف جیسے آپ پاکستان نے کہا کہ نہیں یہ تو غلط ہے تحریک انصاف دیکھ پولیٹیکل پارٹی نام نہیں لیا دیکھ پولیٹیکل پارٹی اور پس کیا کریں صحیح یہ صحابہ فیصل گیمنگ وہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم سر میں بھی آپ لوگوں کو جوائن کر سکتا ہوں اور اس کے بعد نے کہا کہ میرے کومنٹس کو بھی ایڈ کیجئے گا سر آپ کومنٹ کریں ہم آپ کے کومنٹس کو کسی کے بھی مدلل اور کیسے بھی کومنٹس ہوں جو اگر گفتگو میں شامل کی جا سکتے ہیں ہم ضرور کرتے ہیں صحیح اور یہ حفظہ خان صاحب میں وہ لکھتی ہیں کہ غفار بھائی آئی تنگ وہ ستار بھائی لگنا چاہ رہی ہوگی نہایت افسوس ہوا جو آپ کے آج کے لادلے سے دوہزار اٹھارہ کے عمران خان کا موازنہ کر رہے ہیں آج کی ننگی بربریت کا موازنہ کسی بھی دور سے نہیں کیا جا سکتا امید ہے کہ یہ پیغام آپ اگلے ویلوگ میں ضرور شامل کریں گے یہ ان کی اپنی راہیں کر لیا نا شامل اور دیکھئے میں نے یہ موازنہ کیا تھا کہ اس وقت ان حالات میں عمران خان صاحب کا راستہ روکا نہیں گیا تھا لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب کی اتنی مقبولیت ضرور تھی کہ اگر ظاہر ہے الیکشن اور الیکشن کے بعد جو جہاز جہانگیر ترین صاحب کا اڑایا گیا اس کے بعد بھر بھر کے لوگ لائے گئے اور سب کو یاد ہوگا پھر ظاہر ہے تو وہ حکومت ایسے بنی تھی سب کو پتا ہے اب ایسے میں کوئی فیکٹ سے لا علم ہونا چاہتا ہے تو وہ الگ بات ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں حالیہ سیاسی تاریخ میں تو کم از کم میں نے کبھی نہیں دیکھے کہ اس طرح کسی بھی ایک پارٹی کو سائٹ پر رکھنے کے لیے عمران خان کے ڈر سے پاکستان تحریک انصاف کے ڈر سے اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے اتنا ڈر اتنا خوف اتنا ٹیرر کہ ان کو سامنے ہی نہ آنے دیا جائے منظر پر سے غائب کر لیا جائے تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نظام یا نواز شریف صاحب کو کہہ رہا ہے کہ بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے تو میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں میں موازنہ اس لیے کر رہا تھا کہ پاکستان میں کسی کی بھی حکومت کے بننے میں کچھ قوتوں کا ظاہر ہے ایک ہاتھ ہوتا ہے اور عدالتی فیصلہ اس کی بنیاد بنتا ہے جس طرح سے نواز شریف صاحب کے خلاب آیا پنامہ کا اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب کی نائلی ایک عدالتی فیصلہ اور جو کہ بنیاد بنا خان صاحب کے اقتدار سے جانے کا اور نائلی سے پہلے عمران خان صاحب جب حکومت سے گئے اقتدار سے جانے کا نہیں بلکہ الیکشن سے مائنس ہونے کا اقتدار سے جانے کا فیصلہ یاد ہوگا رات کو عدالت لگی تھی بارہ بجے اور پانچوں جن سائبان نے کہا تھا کہ آپ کروائیں ووٹنگ جو کہ ٹھیک کہا تھا تو ظاہر ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ ایسی ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سے مبرہ نہیں ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کے کچھ نہ کچھ ظاہر ہے اچھی چیزیں ہیں کچھ بری چیزیں ہیں اس وقت گراؤن پر اگر دیکھا جائے تو باکستان طریقہ انصاف کے علاوہ کوئی دوسری پارٹی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی مقبول ہو کہ وہ اگر کھمبے کو بھی انتخابی نشان بنا لے تو وہ جیت جائے گی یہ الیکشنز عمران خان صاحب کے نام کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور سب کو لگ پتا جائے گا کہ کتنے کون تیار ہیں بارال حامد میر صاحب کی اچانک جو جیو نیوز پر واپسی ہوئی جس پر کئی سوالات کھڑے ہو گئے اور اس واپسی میں بھی ہم بھی صاحب خود دوسروں سے سوال پوچھ رہے تھے خاص طور پر الیکشن کمیشنر پاکستان کے جھوٹوں کو بے نقاب کر رہے تھے مسلزل ایک دو تین اور وکیل صاحب نے جو جھوٹ بولے عدالت میں کہ ہم نے ری شفلنگ کی ہے تو ری شفلنگ تو انہوں نے نہیں کی بلکہ وہ تو خود اسلام آباد کے ڈی سی کو تبدیل کرنے کے لیے رجوع کر رہے تھے سوپریم بورٹ سے یا پھر کسی اور حکومت سے تو کہ بھائی ان کو تبدیل کر رہے ہیں لیکن نہیں کیا گیا کیونکہ نگرانوں کے بس میں ابھی کیا ہو رہا ہے نگرانوں کا سب سے بنیادی مقصد کیا ہے کہ وہ الیکشن لڑیں تو کم از کم اس نظام کا حصہ رہ کر نگران حکومت میں رہ کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ انتخابات بھی لڑیں تو ایسے میں کہ کسی کو شائبہ نہ ہو کہ انتخابات میں دھاندلی ہو تو یہ تو ہوگا نا امکان کہ دیکھیں اسی نگران کے لگائے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ڈپٹی کمیشنر ہوں اور وہی پاکستان دریقے انصاف کے لوگوں کے ایم پی اوز کے آرڈر جاری کریں حامد میر صاحب کی واپسی پر آ جاتے ہیں کہ ان کی جو واپسی ہوئی شازیب خانزادہ کے پروگرم میں انہوں نے تجزیر کے طور پر کچھ اپنی باتیں بتائیں اس کو مائنس کر دیتے ہیں لیکن حامد میر صاحب کے حوالے سے باتیں کی جا رہے تھیں کہ وہ آف ایر ہو چکے اور اپنی مرضی سے نہیں گئے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ دو ہفتے کے چھوٹیوں پر ہیں لیکن پھر ساتھ ہی بھی خبریں چل رہی تھی کہ ان کو آف ایر کر دیا گیا ہے تو یہ منصور علی خان صاحب نے بھی اپنے جو ہے ویلوگ میں کہا نا کہ ان کو خود ٹوئٹ کر دینا چاہیے تھا حامد میر کو دیکھئے پاکستان میں پھر اپنے دیکھا کہ حامد میر صاحب جب ان کی واپسی کے متعلق خبریں چل رہی تھی تو انہوں نے غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کیا اور سب نے دیکھا کہ اسرائیل اس تو نابود ہو گیا دیکھیں کوئی بھی اگر یہ کہے اگر یہ پیمانہ بنا دیا جائے نا کہ کسی کے خلاف افوا اڑے اور اس کو اس کا جواب دینا چاہیے پھر یہ ریت عام ہو جائے گی پھر کل کو کوئی بھی پبلسٹی سٹنڈ کے لیے کسی پر بھی کوئی بھی الزام لگا دے گا کہ صاحب آپ کلیر کریں آپ تصدیق کریں آپ تردید کریں تو مرضی ہے کیوں مطلب اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں آفیر ہو رہا ہوں اپنی آفیر نہیں بلکہ ویکیشنز پر جا رہا ہوں اگر ان کو آفیر کیا جاتا تو وہ کل شازیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں کیسے آتے اسی چینل سے کیسے آتے انہوں نے اپنا کوئی کولم بھی لکھا اور کولم لکھا اور اس کے علاوہ آمن بیٹ صاحب کا اپنا جو تجزیہ اس کے خلاف تمام تر صورتحال کے خلاف یہ کیسے آنئر ہو سکتا تھا اور اس کے ساتھ دیکھیں کوئی اگر ویکیشنز پر جا رہا ہے نا تو اس ملک میں رہ کر اگر وہ منا رہا ہے تو اس کی مرضی اگر اس ملک سے باہر جا کر منا رہا ہے تو اس کی مرضی تو یہ ان کے اپنے اوپر چھوڑنا چاہیے ہمیں کانسپیریسیز پر ذرا کم جس پرسن سے وہ ریلیٹ کرتی ہے اس پر زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ وہ کیسے پر دیکھیں آمن میر صاحب کے جنرلزم سے آپ اختلاف یا اتفاق کر سکتے ہیں اور ان حالات میں تو خاص طور پر بہت سارے لوگ ان سے اتفاق کرنا ہے اور ایسے میں کسی کو ایسے کہنا کہ نہیں آپ کا تو غلط ہے آپ جا رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے اور نگرا حکومت بھی اب اپنے کے جو وزراء ہیں وہ اپنی کرسیاں چھوڑ رہے ہیں اچانک استیفے آ رہے ہیں اور پتہ نہیں ایسا لوگوں کیا لگا کہ صاحب آپ کرسیاں کو چھوڑ رہے ہیں وفا کی وزیر داخلہ نگرا سرفراز بھگٹی کا استیفہ آیا پھر ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے نگرا وزیر اطلاعات کا بھی استیفہ آ گیا اور سب نے کہا کہ صاحب اب ہم جا رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بلکل ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے مقصد یہ نا کہ الیکشن علیہ نا مقصد کیا ہو سکتا ہے مقصد یہ نا کہ اب وہ الیکشن میں حصہ لیں گے اور جو الیکشن پروگرم آ گیا ہے اس شیڈول کے مطابق اب وہ اس کو فالو کر کے اور سفراز بھگٹی صاحب کے لیے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں تو وہ نوملک میں شمولیت اختیار کریں گے یا پھر کوئی اور کسی اور نئی پارٹی میں اب وہ آئی پی بھی ہو سکتی ہے ظاہر ہے کوئی جماعت ہوگی اور جماعت کی بنیاد پر ہی وہ جائیں گے میرا یہ خیال ہے اور یہ ممکن ہے یہ این ممکن ہے کہ اس کو کوئی سیاسی جماعت سپورٹ کرے اور سیٹ ایجسمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور کہے کہ صاحب سرپراز بھگٹی کو سپورٹ کرنا ہے کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں یعنی کہ دو تین جماعتیں مل کر یہ کہے استحقام کہے نون لیگ کہے اور باقی جو پی ٹی آئی پی کہے پاکستان طریقہ انصاف پارلیمنٹرین پرویز خطک صاحب کی جماعت وہ کہے تو سرپراز بھگٹی صاحب کو سپورٹ کرنی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی خارجز امکان نہیں ہے شاہد خاکان عباسی صاحب وہ بھی نون لیگ سے استیفہ دے چکے ہیں دیکھئے شاہد خاکان عباسی صاحب ایک وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کے جاننے کے بعد اتظار سے جاننے کے بعد وہ وزیر اعظم پاکستان بنے اور اس کے بعد پھر ظاہر اتنے ہی عرصے کے لیے انہوں نے وزارت عزمہ سنبھالی جتنے عرصے کے لیے ابھی شہواز شریف صاحب نے سنبھالی تھی تو وہ چھوڑ گئے اور ظاہر ہے انہوں نے ایک نئی اڑان بھریے اور ابھی وہ ری امیجن پاکستان والے ایک گروپ ہے اس کا حصہ ہیں جس میں مصطفیٰ نواز کوکر صاحب ہیں مفتاہ اسمائل صاحب ہیں اور شاہد خاکان اباسی صاحب ہیں یہ تو وہ تینوں نمائیں چہرے جو ہم نے دیکھے ہیں اور الیکشنز کے بعد یہ اپنی جماعت کا بھی اعلان کریں گے ابھی یہ فیصلہ تو میں نے اپنے حلقے کی عوام کی مشاورت سے کیا ہے اور اب الیکشنز کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں اپنی کوئی نئی جماعت بنا ہوں دیکھیں پھر آئے گی نا ان کی نئی جماعت ری امیجن پاکستان کے نام سے اور ابھی وہ بقاعدہ پریس کانفرنس بھی کریں گے اب دیکھیں نا جماعت کا نام اگر میں اس کا مقفف نکالوں تو ری امیجن پاکستان تو کیا دیکھئے یہ امتزاج بننا ہے بارال ری امیجن پاکستان کے حوالے سے اس میں تمام طرح پرانے چہرے ہیں تمام طرح پرانے چہرے ہیں اپنے وقت کے کامیاب اور ناکام سیاستدان اپنے وقت کے ایسے سیاستدان جو کہ اسی نظام کا حصہ رہے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نظام کو بدلنے جا رہے ہیں پھر ظاہر ہے ری امیجن پاکستان ان کی جماعت کا نام ہوگا اور ابھی گروپ تو یہی ہے لیکن دیکھنا پڑے گا کہ اب ان کو کیا منظور ہوتا ہے یا ان کا کیا منظور ہوتا ہے لیکن اب پاکستان تحریک انصاف میں ایک بہت بڑی شمولیت ہونے والی ہے اور وہ شمولیت ایک ایسے انسان کی ہے جس سے پاکستان پیپوس پارٹی نے قطع تعلق کی اختیار کر لی اور پاکستان بیپوس پارٹی نے کہا کہ ظاہر ہے پہلے تو احتزاز احسن صاحب کو کہا گیا کہ آپ جو فائلیں ہیں وہ واپس بھیجتے ہیں آپ بھٹو صاحب کے کیس میں نہیں جائیں گے تو اسی پھر اسی یہ تیور بھامتے ہوئے لطیف خوصہ صاحب نے یہ کیا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کیس کی جو فائلیں تھیں وہ واپس بجوا دیں عاصف علی زرداری صاحب کو اور کیوں بجوایں اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ دیکھیں اب ظاہر ہے مجھے پتا چل گیا ہے کہ میری ویلیو احتزاز احسن صاحب کی اتنی ویلیو ہے تو میری مجھے تو پتا چل گیا ہے تو میں نے یہ کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے نادیا مرزا صاحبہ کے پروگرم میں بات کی کہ اب وہ ظاہر ہے میرے پاس بچا کچھ نہیں ہے میں آزاد ہوں اور اپنے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کروں گا الیکشن خود لڑوں گا یا نہیں یہ الگ بات ہے لیکن میں پاکستان تحریک انصاف میں ظاہر ہے شمولیت کا اعلان تو باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی صورت میں کروں گا لیکن اب میں پاکستان پیپس پارٹی کا تو حصہ نہیں ہوں پی ٹی آئی میں نے جوائن کر رہی ہے اور اس بات کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے کہ الیکشن وہ لڑیں گے یا ان کے صاحب زدگان لڑیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے بیٹے نہیں الیکشن لڑیں گے جس طرح کی ان کی اپنی ایک سوچ ہے لوگ یہ چاہیں گے کہ وہ فی الحال انتخابات میں وہ خود حصہ لیں اس کے بعد پھر اگر چاہیں گے تو ان کے بیٹوں کے نام بھی ان کو ٹکٹ دیے جائیں گے لیکن دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت ایک خوشی کی لہر ہے ایک مایوسی بچھائی ہوئی ہے لیکن ایک امید کی کرن ہے کہ لطیب خوصہ صاحب جیسا نام پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرے گا اور چیف الیکشن کمیشنر نے بھی پیان دیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان سے سوال مختلف ہوتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں عمران خان صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران خان صاحب تو ایک ہیرو ہے اور انہی کے دور میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف سمیت تمام ترجماتوں کو لیول پلائنگ فیلڈ دی جائے گی اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی تصویر تو میرے گھر میں لگی ہوئی ہے وہ تو ایک ہیرو ہیں وہ تو ایک سلیویٹی ہیں اور عمران خان صاحب جیسا کرکٹ میں آج تک کوئی نہیں آیا میں ان کا فین ہوں تو یہ تو باتیں سکندر سلطان راجہ صاحب نے کی اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر تو پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلائنگ فیلڈ بھی مل گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جگہ جگہ ورکرز کنمنشن ہو رہے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی پانی نہیں چھوڑا جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے تمام تر سہولیات ہیں عمران خان سب کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اور عمران خان کی شکل ٹی وی پر دکھائی جا رہی ہے اور شیر عبضل مربت صاحب ریاہ ہو گیا سب کچھ ہو گیا یہ تو نظر آ رہے ہیں آپ کیوں جھوڑ بول لئے ہیں ناظرین گفتو کو اپنے ملاحظہ فرمائی عبدالل سبتار ہمارے ساتھ تھے اجازت دیجئے اللہ آپ کو